موجود ہیں یہاں کوہی تور بارکی میں اور یہاں پر دین براتے کٹھی آئی رہی ہیں اور بڑا گیمہ گیمی کا محول ہے اور بڑی کھلی کشادہ بارکی ہے بڑا خوبصورت انٹیریر کیا ہوا ہے یہاں پر آج ہم آپ کو اس کا ویزن کروائیں گے بڑا خوبصورت انٹیریر کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں سوہیل مجید جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ساتھ میں مارکی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں تین اس کے ہال ہے اور اس میں ایٹر ٹائم اس کو تین شادی ہو رہی ہیں اور باقی ہے کہ کھانا اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کا میار بہت اعلی ہے باہر قسم کا حفاظ دیتا بھی جو ساری اس کا خیار رکا جاتا ہے سر یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس مارکی کو بنتا ہے اس مارکی کو میڈم تقریباً دس سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھی مارکیٹ میں جاری ہے تو اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ بہت دست ہے نئی نئی ڈیکوریشن ہر سال ہم کرتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیگل ایڈوائزر ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا مارکی کے لیے کسی ایڈوکیٹ کی یا لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں میڈم اچھے مارکیٹ میں اچھی جگہ چلی اچھے کام کے لیے وکیل کا ہونا لازمی ہے فرض کریں آپ کو یوتیوں کی بھی تکان ڈالیں گے آپ کو مسائل پیدا ہوں گے یہ مارکی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ٹپارمنٹ کے ساتھ دو ان کی ڈاکومنٹیشن جو بھی ان کے معاملات لوگ کے ساتھ ہیں یہ سارے جیل کے دیئے ڈیڈوکیٹ مجود ہیں جو کہ اس مارکی کی آنر بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سہل مجید صاحب کی شاگرد بھی ہیں تو آئیے ان سے بات چیز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا مارکی کا اور اس میں کیا کہ مسائل بھی ہیں اور کیا کہ فائدے بھی ہیں جی سامیت مارکی کا آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے شادی کا فنکشن سالگیرہ کا ہو اس کے علاوہ لوگوں جو پریفر ہے نا وہ پینٹو کی بجائے مارکیوں وہ کرتے ہیں یہ ہم نے دوہزار اٹھارہ سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت فائدہ مندر ابھی نقصان بھی ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ بھنگائی کرتی ہے اب جیسے کہ چکن کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا تو ہم لوز میں جا رہے ہیں تو یہ اب 10% اس پہ جو ٹیکس ہے انہوں نے لگا دیا تو وہ بھی ہمیں لوز میں وہ بھی لوز میں جا رہا ہے یہ جو 10% جو ٹیکس ہے یہ آپ جو پبلک آتی ہیں جو ان سے لیتے ہیں یا آپ اپنے چیزیں دے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں دینا پڑے گا پبلک کو پبلک کو نہیں دے گی یہ ٹیکس یہ تو مارکی ہونر کوئی دینا پڑے گا آپ نے جو انٹیریئر کروایا ہوا ہے جو لائٹنگ بغیرہ ہے جو سلسلہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ہالز ہیں اس میں اور کیا کیا میں سیٹے پہتا کہ لوگ یہاں پہ ذرا کٹ اس میں جی دو ہال ہیں ہماری مارکی میں اور اس میں کل کپیسٹی جو ہے سٹنگ کپیسٹی تقریباً 15-1600 پرسنٹ کپیسٹی تو یہ کچھ اسمان باہر سے مہنگویا ہے کچھ ادھر سے کریدا ہے جو کھانا آپ دیتے ہیں آپ کا اپنا کچھن ہے اپنے کھک ہے یا کہیں سے آپ لکھا ہے جی بلکل یہ ہے ہمارا اپنا کچھن ہے کھک بھی اپنے ہیں سارا کچھ میٹ وغیرہ جو چکن بیف سب کچھ ہم اپنا یہاں پہ رینج کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ سے لے یہ جس طرح آپ جے آج تین براتے آئیں ہیں لوگ آئیں ہیں اس طرح آپ کو پیغام دیں گے کہ لوگ اس میں مارکی کو کیوں زیادہ پسند کریں دوسروں کی نسبت اس میں کیا اسی خاص بات دیکھیں جی ایک تو ہمارا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے تھوڑا سا کم ہے لوکیشن اچھی ہے پارکنگ اچھی ہے باقی انٹیریئر بہت اچھا ہے تو میرے خیال سے پریفر کرنے چاہیے لوگوں کو ریٹ جو سب سے مین ہے وہ ریٹ ہم نے باقی مارکیوں سے دو تین سو روپے کم رکھا ہوا یہ تھے جی شمہ صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکی جو ہے نا باقی مارکیوں سے ہم نے ریٹ بھی کم رکھا ہے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی جو اچھی چیز ہے وہ فرنٹ ہے اس کا جو کہ بڑا کھلا کشادہ ہے جس میں پارکنگ کی سہولت جو ہے نا وہ موجود ہیں لوگوں کی جتنی بھی گاڑییں وہ بڑے اچھے طریقے سے آ گئی ہیں حالانکہ یہاں پہ تین بر آتے ہیں لیکن پارکنگ کی کوئی جو ہے نا وہ مشکل نہیں پیش آ رہی تو آئیے اب ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں کھانا دکھاتے ہیں اور باقی انٹیریئر آپ کو چیک موسیقی موسیقی